کیا کبھی آپ کا دل کسی پر آیا ہے اور آپ کو ایسا لگا ہے کہ اس کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں یا پھر کر سکتا ہوں I'm sure ضرور ہوا ہوگا لگ بھک سبھی لوگ کے ساتھ میں ایسا ضرور ہوتا ہے اب کچھ لوگ تو بہت کوشش کرتے ہیں منانے کی پٹانے کی امپرنس کرنے کی اور سامنے والا نہیں ہوتا تو ہار کے بیٹھ جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بٹ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی پسند آ جائے نا تو وہ بس ہاتھ دھو کر پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں وہ کسی بھی کنڈیشن پر ہار نہیں ماننا چاہتے وہ کسی بھی حالت میں اس انسان کو ہاتھوں سے نہیں نکلنا دینا چاہتے اس کو چاہیے کہ سامنے والا انسان اس کے ساتھ میں آ جائے اور وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں اس کو منانے کے لیے بٹ ایک چیز یہاں پر سمجھئے نا کہ آپ کسی کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے مجبور کر دیں یا پھر اس کو اپنے ساتھ میں رکھنے کے لیے ایک رشتے میں آنے کے لیے اپنی سرف رسپیک بھی سائیڈ کر دیں اس کے سامنے بلکل ایسے نت مستق ہو جائیں کہ بس تم ہاں کر دو اتنا ہی مجھے چاہیے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے کیا یہ ٹھیک چیز ہے جب آپ سامنے والے کو یہ دکھا دیتے ہیں نا کہ بھئی تجھے منانے کے لیے بٹانے کے لیے میں کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا اور اتنا کچھ کرنے کے بعد سامنے والا آپ کے ساتھ میں جڑتا ہے اس بیہیور کے ساتھ میں کیوں آپ پہ احسان کر رہا ہے تو اس طرح کے رشتوں کی زیادہ لمبی عمر نہیں ہوتی ایسے رشتے بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور اگر یہ رشتے چلتے بھی ہیں نا تو ان کے چلانے کا داروں دار سارا آپ کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ جو انسان آپ کے ساتھ میں آپ پر احسان کر رہا ہے اس تھوڑ کے ساتھ میں جڑا ہے تو وہ ہر وقت اسی ایٹیٹیوڈ میں رہے گا وہ کبھی آپ کو لوٹ کر پیار نہیں کرے گا اس رشتے میں کیا آپ خوش ہوں گے جس میں آپ کو ریٹن میں پیار نہیں ملتا ریسپیکٹ نہیں ملتی وہ عزت نہیں ملتی جو آپ ڈیزرف کرتے ہیں نہیں خوش رہیں گے وہ انسان کتنا بھی کمال کا کیوں نہ ہو اگر وہ آپ کے ساتھ میں ایکول جیسا بیئیو نہیں کرتا تو آپ کی جو خوشی کی نا وہ ساری ختم ہو جائے گی اور ایسے رشتے صرف تب تک ہی آپ چلا سکتے ہو جب تک آپ اس انسان کی جیہوزوری کر رہے ہو جب تک آپ اس کے آگے چھک رہے ہو اس کو پیار دکھا رہے ہو اس کی فرمائشیں پوری کر رہے ہو کیونکہ وہ انسان آپ کے ساتھ میں پیار کے وجہ سے نہیں ہے وہ جڑا ہے کیونکہ آپ نے اس کو اتنا مجبور کر دیا ہے آپ نے اس کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مجھ سے زیادہ پیار کرنے والا تجھے نہیں ملے گا تو وہ اس فیل کے وجہ سے جڑا ہے وہ خود اس کے اندر پیار نہیں جگہ ہے ایسے رشتے شروع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے رشتے ایسے ہونا چاہیے جہاں پر آپ کسی کو پیار کرتے ہو آپ نے اس کو پروپوس کیا کوشش کی امپریس کرنے کی کہ وہ بھی آپ کو پسند کریں تھوڑے بہت ایفورٹ کرنے بلکل بنتے ہیں لیکن ایک حد سے زیادہ اپنے آپ کو گران لینا یہ نہیں بنتا جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے امپریس ہوتا ہی نہیں ہے وہ مجھے پسند کرتا ہی نہیں ہے تو اس کو پلیز جانے دے ایسے انسان کے ساتھ میں رشتے میں آ کر بھی آپ کو کچھ نہیں ملنے والا سو جو انسان آپ کو پسند نہیں کرتا اس چیز کو ایکسٹ کیجئے کہ وہ پسند نہیں کرتا وہ جانا چاہتا ہے جانے دیجئے زندگی میں آگے بڑی آپ کو ایسا کوئی ضرور ملے گا جو آپ کو پسند کرتا ہوگا جو خود انٹرسٹیڈ ہوگا آپ کے ساتھ جڑنے میں وہ صحیح انسان کا ویٹ کیجئے کسی کے ساتھ جبرجستی رشتے میں آنا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہو سکتی ہے سو ایسے رشتوں سے ہمیشہ ہمیشہ دور رہیں بچ کر رہیں اگر خوشی چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں شانتی جاتے ہیں اور اس سے جڑا ہوا اگر آپ نے کبھی کوئی ایکسپیرینس لیا ہو اپنی زندگی میں تو وہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا پھر ملوں گی ایسی ہی اس پر ویڈی کے ساتھ میں تب تک کے لیے بابائے ٹیک کیا